السلام علیکم ویوورز ویلکم مینے ایس کرییشن چینل جیتو ناظرین بات کرتے ہیں فرق ڈرامے کے ففت پرومو کی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے جیتو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ ہونے والا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کیونکہ عرصہ کے ہونے والے ہیں سارے ہی جھوٹ سچے یعنی کہ عرصہ کی ہونے والی ہے کچھ ہی اپیسوڈ میں کمال سے شادی جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئیزل بہت ہی زیادہ چڑچڑی دکھائی گئی ہے اور پچھلے اپیسوڈ میں بھی اپنے بائی فرینڈ کو گھر بلا کر مستیاں کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد کمال اسے زوردار تھپڑ لگاتا ہے جیتا ناظرین کمال کو نصیحت کی جاتی ہے کہ گھر سنبھالنے والی بھی تو کوئی ہونی چاہیے جس کے بعد کمال کرنے والا ہے یہ فیصلہ کہ وہ عرصہ سے شادی کرے گا جیتا ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں کمال آئیزل سے کہے گا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو آئیزل کہے گی کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو کمال کہے گا کہ کسی نئی آنے والی کو تم ہسی خوشی ایکسپٹ کر لوگی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ آئیزل عرصہ کو ایزا مدر ایکسپٹ کر پائے گی جتنی وہ چڑچڑی اور بد دماغ بتائی گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی عرصہ کو ایکسپٹ کرے گی لیکن ہوب سو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ عرصہ کو ایکسپٹ کر بھی لے گی جیتا ناظرین ادھر عرصہ کا باپ عرصہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے ہر لڑکے کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے تو عرصہ کہے گی کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک ہی دفعہ میری جان کیوں نہیں لے لیتے تو عرصہ کا باپ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی دمہارا کبھی نہ کبھی تو رشتہ کرنا ہی ہے اور ایک رشتہ تو میں دیکھ بھی چکا ہوں عرصہ حیران ہو کر پوچھے گی کہ کون سا رشتہ تو عرصہ کا باپ کہے گا کہ اپنے صاحب یعنی کہ کمال عرصہ یہ سن کر اتنی حیران ہو جائے گی ادھر جم شید عرصہ سے چھت پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا تھا تو میں مجھ سے پیار ہو ہی جائے گا تم چھپ چھپ کر میری چھت کی طرف دیکھ رہی تھی جی تو ناظرین کمال سے شادی کے بعد کیا عرصہ خوش رہ پائے گی کہ جم شید عرصہ کی شادی کے بعد اس کا پیچھا چھوڑ دے گا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی